بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان میں کون کون سی چیزیں انμوالڈ ہوسکتی نمبر ون جا آپ کو کمر کے درد کے لئے ہوں گی وہ ، الان پتھے یعنی مسل کمر کے مسل ہو گئے آپ کو یہ ذکری حاصل ہوگی نسے نسے ت Gran muchas ننسے ھمین نبس تیسری چیز ہڈیوں میں کوئی پروبلم نہیں ہے اگر ہڈیوں میں پروبلم ہے تو بھی آپ کو کمر میں درد ہو سکتا یہ تین چیزیں ہو گئی ہیں آپ کی یہ کلیئر ہو گیا آپ کو اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیتی کہ ہماری جو کمر کی جو مہرے ہوتی ہیں وہ کروی ہوتی ہیں ابھی میرے پاس میں آپ کو تصویر میں دکھاؤں گی اس میں کروی ہوتی اس میں L3, L4, L5 اور S1 گئی اسپیشلی کمر کے جو مہرے جس کو کہا جاتے ہیں جو کمر کی ہڈیاں جو گزرتی جس کو ہم ورٹیبرا کہتے ہیں اور دومیں مہرے کہتے ہیں یہ گزرتی ہیں ان میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا پتھوں میں مسئلہ ہو نسوں میں مسئلہ ہو یا ہڈیوں میں مسئلہ ہو تو کمر کا درد ہو جاتا ہے کمر کے درد میں جو وجہاتوں میں میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں لیکن سب سے امپورٹن چیز جو بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا یہ کمر کا درد ہے یا یہ پتھوں کا درد ہے یا نس کا درد ہے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے جس کی وجہ سے دیکھیں اگر پتھوں میں درد ہے تو وہ dangerous چیز نہیں ہے لیکن اگر نس میں درد ہوتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہوتا ہے وہ dangerous بھی ہو سکتے ہیں اچھے کمر کا درد اگر آپ کو normally ہو رہا ہے تو پتھے کا درد ہوتا ہے امان اچانک ہوتا ہے ایک تو اچانک ہوتا ہے دوسرے یہ کہ وہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے وہ refer نہیں ہوتا لیکن اگر وہ کمر کے درد کے ساتھ اگر آپ کی نس بھی involved ہے آپ کی نر بھی involved ہے کمر کا درد ہوتا ہے جس کو ہم sciatica کا pain کہتے ہیں تو وہ dangerous ہوتا ہے تو آپ کو یہ دونوں کا difference پتا ہونا چاہیے اچھے اچھے اب یہ ہو گیا کپٹھوں کا درد اب کمر میں درد کی جو وجہات بتا دیتی ہوں میں سب سے پہلے وہ inactivity lack of exercise یعنی آپ حرکت نہیں کرتے ہیں آپ کام نہیں کرتے ہیں آپ exercise نہیں کرتے ہیں آپ movement نہیں کرتے ہیں بہت دیر تک ایک ہی position میں بیٹھنا بہت دیر تک ایک ہی position میں بیٹھنا بہت dangerous ہے اگر آپ ایک ہی position بیٹھ کے جیسے لیپ ٹاپ میں کام کریں موبائل پہ کام کریں تو آپ تھوڑا سا بیچ میں آدھے گھنٹے میں یا پندرہ منٹ کے بعد اچھ جائیں یا ایک گھنٹے میں اچھ جائیں تھوڑا سا walk کر لیں ایک دیر تک اگر آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہیں گے تو وہ کمر کے درد کے باعث بنتی ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے زیادہ اور جھک کے آپ ایک position میں مطلب آپ یہ دیکھا کریں جیسے یہ میرا کمر سیدھی ہے آپ جھک کے بھی اگر ایک position میں اس طرح کام کریں گے تو وہ بھی dangerous ہے بہت زیادہ تو position آپ کا جو posture ہوتا ہے وہ بہت important especially جو پیچھے کا posture جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ بہت لمبی drive کر رہے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ کا posture یعنی آپ کا کندھا سیدھا نہیں ہے تو وہ آپ کے کمر کے درد کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہے اور جوانوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا slip disc یعنی disc slip ہو گئی ٹھیک ہے اور وہ جوانوں میں جو disc slip ہو گئی تو disc کیا ہوتا ہے تو یہ میں بتا دوں اردو میں تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں جیسے دو مہرے ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے دو مہرے ہوتے ہیں دو مہروں کے درمیان ایک چھوٹا سا خول ہوتا ہے اس کے اندر toothpaste کی طرح ایک material ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو خول ہوتا ہے اس کو disc کہتے ہیں یہ دونوں مہروں کو نا shock دیتی مطلب ایک دوسرے کی shock absorb کرتی تاکہ یہ دونوں جب آپ چلیں تو یہ مہرے آپ کو ایک دوسرے دبائیں نہیں اور ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہی position میں رہتے ہیں تو یہ مہرے دب جاتے ہیں یہ disc کو دباتے ہیں اور disc slip اردو میں اس کو slip کو کہیں گے پھٹ جاتی ہے تو آپ جب پھٹ جائے گی تو وہ جو نس وہاں سے گزرتی وہ دب جاتی ہے ٹھیک ہے وہ نس وہاں سے دب گئی وہاں سے گزر گئی تو پھر وہ pain آپ کے نیچے تک جاتا ہے اور وہ shiatika کا pain ہوتا ہے وہ درد ہوتا آپ کو شدید تو وہ بہت dangerous ہے اور یہ جوانوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی position میں رہتے ہیں اچھے بوڑھوں میں کم chances ہوتے disc slip کے کیوں کہ بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کے جو disc ہوتا ہے اس میں جو material ہوتا ہے جو آپ کا وہ کم ہوتا وہ سوک جاتا ہے اور آپ کے جو بوڑھوں میں آسٹیو فائٹ چھوٹے چھوٹے نوکے نکل جاتی ہیں مہروں کے دل میں تو وہ دباتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ان میں disc slip ہونے کے chances کم ہوتا ہے جو ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ان کی ہڈیوں میں چھوٹے چھوٹے آسٹیو فائٹ نکل آتے ہیں نوکے نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے نص دبتی تو ان کو درد ہو سکتا ہے تو یہ تو وجہ ہو گئی صحیح ہے تو آپ کو یہ تھوڑا سا disc کا idea یہ میرا topic نہیں ہے لیکن یہ میری field نہیں ہے لیکن میں نے اس پہ research اور study کیا آپ لوگ آم لوگوں کو سمجھانے کیلئے کہ کیا ہوتا ہے یہ کمر کا درد تو کمر کا درد اگر اس میں disc کی involvement ہے اگر اس کی نص کی involvement ہے تو ہمیشہ اس کی پہچانی ہے کہ اس کا درد نیچے تک پاؤں تک رہے فر پینڈ ہوگا دیکھیں اگر صرف کمر کا درد ہے تو وہ صرف کمر تک محدود رہے گا زیادہ آگے تک تھائیس تک آگیا آپ کے تھوڑا سا لیکن کمر کا درد اگر نیچے ٹانگ تک جاتا ہے آپ کے پیچھے تھائیس سے ہوتے تو وہ شیئٹی کا نرب آپ کی دبی ہے disc slip ہوئی ہے یا پھر آپ کے آسٹیو فائٹس ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہو رہے ہیں اچھا اب یہ ہو گیا میں آپ کو وجہ بھی بتا دی آپ کو اچھے ایک اور بھی وجہ ہوتی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین پہ سوتے ہیں اور ہارٹ چیزوں پہ سوتے ہیں وہ بھی آپ کے disc slip ہونے کا باعث بن سکتی ہے وہ بھی آپ کے joint پہ pressure ڈالتی ہے تو کمر پہ pressure ڈالتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن جو ہے اس کا بہتر علاج کریں گے لیکن بیسکلی اگر آپ کے کمر میں درد ہو رہا ہے اور تو آپ جو ہے ظاہر ہے کانزرویٹی بھی ٹریٹمنٹ پہ جائیں گے اور اگر آپ کی نو بھی involved ہے جس میں نس میں نیچے تک درد ہو رہا ہے تو آپ دوائیاں ڈاکٹر آپ کو میڈیکیشن دے گا مسل کے اور پین کلرز دے گا اور یہ ساری چیزیں دے گا بیلٹ اچھے سب سے امپورٹن چیز جو ہوتی اس میں ریسٹ ہوتا ہے جب آپ کو کمر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو ریسٹ کرنا ہے اس وقت ٹھیک ہے ریسٹ کرنا ضروری ہے کمر کے بیلٹ بھی یوز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب تیسری چیز جو آپ اکثر ڈاکٹرز دیتے ہیں اگر وہ ریفر پین ہے اور بہت زیادہ ضیعت ہو رہی ہے آپ کو تو اپی ڈیورل انجیکشن یعنی مہروں کے درمیان انجیکشن لگتا ہے تو اس سے وقتی طور پر کافی اتک آرام آ جاتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ بتا رہی ہی جو دوائی سے صحیح ہو سکتا ہے اگر نس انوالو ہے آپ کی لیکن اگر صرف آپ کی پٹھے پہ کمر کے پٹھوں میں درد ہے تو وہ صرف دوائیوں سے صحیح ہو جائے گی اچھے چوتھی چیز فیزیو ٹیرپی بھی ہے لیکن فیزیو ٹیرپی جس وقت آپ کو کمر میں درد ہو جس وقت آپ کو پاؤں میں درد ہو اس وقت فیزیو ٹیرپی نہیں کریں گے جب آپ کا پین ختم ہو جائے گا تو فیزیو ٹیرپی جس وقت ایکیوٹ پین ہو اس وقت جس وقت شدید درد ہو اس وقت فیزیو ٹیرپی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ میں آگئی تو یہ چیزیں بیسکلی کمر کا درد کیوں ہوتا ہے تو کمر کے درد میں سب سے امپورٹن چیز پوزیشن 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 آپ صحیح رکھیں اچھے پوزیشن پہ کام کریں مطلب اچھے پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوزیشن جیسے آپ پلنگ کے نیچے جھوک رہے ہیں جھوک کے کام کر رہے ہیں آپ بہت دیر تک موبائل پہ بیٹھے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آپ رکھے سلامت رکھے اللہ حافظ